آج موسم پھر سے عبرالوت تھا ہر طرف کالے بادل چائے ہوئے تھے اور ہوائیں بھی ایسی تیز تھی جیسے کچھ غزب ڈھانے کو آ رہی ہوں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پھر گیا تھا نہ جانے کیوں آج کا دن کچھ مختلف سا محسوس ہو رہا تھا دل بے چین تھا اور جسم سردی سے کپ کپا رہا تھا بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ ابا کہاں رہ گئے کب واپس آئیں گے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہو امہ کا دھیان میری پریشانی پر نہیں تھا وہ تو معمول کے کاموں میں مصروف تھی انہوں نے سخت لہجے میں کہا جلدی اٹھ اور اپنے باپ کی مرگیوں کو پنجرے میں بند کر دے لگتا ہے بارش ہونے والی ہے اس دوران امہ گھر کے اندر کا سامان سمیٹنے میں لگی تھی تاکہ بارش سے بچایا جا سکے میں نے پھرتی سے ساری مرگیوں کو پکڑنے کی کوشش شروع کی لیکن وہ تو جیسے مجھے تنگ کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دی پھر رہی تھی کبھی ایک مرگی ادھر بھاگ دی تو کبھی دوسری ادھر میں نے تھک ہار کر امہ سے کہا امہ یہ مرگیاں کچھ مختلف لگ رہی ہیں کیا اببہ یہ نئی مرگیاں لے کر آئے ہیں امہ نے جواب دیا ہاں یہ دیسی مرگیاں ہیں آج کل ان کی بہت مانگ ہے لوگ شوق سے دیسی مرگی کے انڈے خریدتے ہیں اور ان کی قیمت بھی فارم کی مرگیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اسی لیے تیرے اببہ انہیں گاؤں سے لائے ہیں امہ کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی لیکن دل میں ایک عجیب سی الجھن بھی تھی پھر بھی میں نے باری باری ساری مرگیوں کو پنجرے میں بند کر دیا امہ نے کہا دیسی مرگی میں بہت طاقت ہوتی ہے اگر کوئی بیمار ہو اور اس کی یخنی پیئے تو جلدی صحت مند ہو جاتا ہے امہ کی بات سن کر میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ شاید یہ مرگیاں ہی ہماری زندگی میں کوئی نئی رونک لے آئے ابھی امہ کی بات سن ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا اببہ باہر کھڑے تھے بارش کی پہلی بوندے ان کے کپڑوں کو بھگو چکی تھی انہوں نے آتے ہی سلام کیا اور پانی مانگا میں نے جلدی سے پانی کا گلاس پیش کیا بارش کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی جیسے آسمان اپنا غصہ زمین پر اتار رہا ہو اببہ نے مجھ سے پوچھا مرگیاں اچھے سے گن کر بند کی تھی نا میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا ہاں امہ نے پہلے ہی تاقید کر دی تھی کہ بارش سے پہلے مرگیوں کو پنجرے میں بند کر دوں ابھی اببہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ دور سے کسی مرگ کی آزان کی آواز سنائی تھی ازان کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی جیسے کوئی پرسرار بیغام دے رہی ہو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے بادلوں کی گہرائی اور بھی بڑھ گئی تھی میری نظریں آسمان سے زمین کی طرف آئیں تو دیکھا کہ اببہ کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اببہ ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ امہ نے ایک دم سے بات شروع کر دی پڑوس میں جو گھر کئی سالوں سے خالی تھا سنا ہے اس میں ایک عورت نے آ کر بصیرہ کیا ہے کئی بار رات کے وقت اسے اس گھر میں آتے جاتے محلے کے لوگوں نے دیکھا ہے امہ کی بات سن کر اببہ کی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرہ گئے وہ امہ کی طرف دیکھنے لگے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں کیا تم نے انہیں نہیں بتایا کہ یہ گھر تو بہت ہی پرسرار ہے کوئی بھی یہاں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکا پہلے بھی تین خاندان یہاں رہ کر برباد ہو چکے ہیں اور اب پتہ نہیں ان بجاروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے امہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا ہاں مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے لیکن کیا کریں وہ لوگ ابھی نئے نئے آئے ہیں شاید انہیں ان باتوں کا عم نہیں ہوگا انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا نیلو بیٹا جب بارش تھم جائے تو ان کی طرف کھانا لے کر چلی جانا سنا ہے کہ وہ ابھی نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں پتہ نہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی بندوبست کیا بھی ہوگا یا نہیں ان کے گھر سے تو کسی کے بولنے کھاسنے کی آواز بھی نہیں آتی اببہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے لہجے میں ایک عجیب سی فکر تھی بارش ابھی تک زوروں پر تھی لیکن میں اندر ہی اندر بے چین ہو رہی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیوں یہاں آئے ہیں وہ گھر تو ہمیشہ سے پرسرار رہا ہے اس میں آنے والے کبھی خوشی سے نہیں رہے کیا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا یا شاید وہ بھی مجبور ہوں جیسے ہم ہیں میرے ذہن میں سوالات کا توفان امرڈایا تھا لیکن کوئی جواب نہیں تھا اتنے میں بارش کشت ہمی تو اممہ نے مجھے اشارہ کیا کہ اب صحیح وقت ہے کھانا لے کر جانا چاہیے میں نے پلیٹوں میں کھانا ڈالا دال، روٹی اور کچھ اچار جو اممہ نے خاص طور پر بنایا تھا اببہ بھی میرے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو بارش کے کترے اب بھی ہلکے ہلکے گر رہے تھے اور ہوا میں سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی میرے دل میں ایک انجانہ سا دھڑکہ لگا ہوا تھا پھر میں نے اببہ کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا خوف چھلک رہا تھا اور پھر ایک لمحے بعد دروازہ کھل گیا ایک درمیانی عمر کی عورت سامنے کھڑی تھی میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کھانا ان کے حوالے کیا یہ کھانا اممہ نے آپ کے لئے بھیجا ہے سنا ہے آپ ابھی نئے نئے یہاں آئے ہیں تو شاید آپ نے اپنے لئے کچھ بندوبست نہ کیا ہو میری بات سن کر اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا جیسے اسے یہ بات بہت ناغوار گزری ہو اببہ نے کہا ہمیں آپ کا خیال رکھنا چاہیے آپ ہمارے پڑوسی ہیں اگر آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہمیں بتائیں اس عورت نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا لیکن اس کی نظریں بار بار اس پرانے گھر کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی جیسے وہاں کچھ ہو جو وہ ہم سے چھپانا چاہ رہی تھی ہم واپس لوٹنے لگے تو میرے دل میں اور بھی زیادہ سوالات پیدا ہونے لگے وہ عورت کون تھی کیوں اس نے اتنے سالوں سے خالی پڑے گھر میں آ کر رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ رات کے وقت کہاں جاتی تھی کیا اسے اس گھر کی کہانی معلوم تھی اور سب سے بڑھ کر کیا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس گھر کے پچھلے مکینوں کے ساتھ ہوا تھا یہ تمام خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے اور ہم گھر واپس پہنچے بارش پھر سے تیز ہو گئی تھی میں نے سچے دل سے دعا کی کہ وہ لوگ اس گھر میں محفوظ رہیں پھر اگلے دن دوپہر کا وقت تھا آسمان پر دھوپ کی ہلکی روشنی تھی لیکن ہر طرف بادلوں کی دھمک بھی محسوس ہو رہی تھی اببہ ساری مرغیوں کے انڈے اُبال کر بیچنے کے لیے تیار کر رہے تھے جبکہ میں اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک میری نظر ایک مرغی پر پڑی جو باقیوں کے مقابلے میں بہت اداس اور مزمہل نظر آ رہی تھی وہ نہ تو ٹھیک سے چل رہی تھی اور نہ ہی دوسرے پرندوں کی طرح چہ چہا رہی تھی اببہ نے اس کی حالت دیکھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا نیلو یہ مرغی کچھ ٹھیک نہیں رکھ رہی مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دن زندہ رہ پائے گی میں اسے زبا کر رہا ہوں تم اسے شام کے کھانے کے لیے تیار کر لینا آج بارش کا مزہ لیں گے اور دیسی مرغی کا گوشت کھائیں گے میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی اببہ جیسا آپ کہیں امہ صبحوں سے خالہ کی گھر گئی ہوئی تھی کیونکہ خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی اور ان کا واپس آنا شام میں متوقع تھا اببہ نے مرغی کو زبا کیا اسے صاف کیا اور میری حوالے کر دیا جیسے ہی میں نے مرغی کو ہاتھ میں لیا میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ آج اس کی یخنی بناوں یخنی کی سوندھی خوشبو بارش کے موسم میں اور اس کا گرب مزہ سب کچھ بہت اچھا لگے گا گھر کے دوسرے کامگاج نمٹانے کے بعد میں نے مرغی کی یخنی بنانے کی تیاری شروع کی لیکن اتنے میں بارش نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے ماحول کو ایک عجیب سی سنسنی خیز فضا میں بدل دیا موسم کا لطف اٹھانے کے لیے میں چھت پر چلی آئی بارش کی بوندے جیسے ہی میرے چہرے پر گری ایک سکون کی لہر میری اندر دور گئی لیکن میری نظر اچانک سامنے والے گھر کے برامدے کی طرف گئی جہاں ایک سفید رنگ کا لباس پہنے نوجوان لڑکا چار پائی پر لیٹا ہوا نظر آیا وہ لڑکا بہت کمزور اور ناتوان دکھائی دے رہا تھا اس کا چہرہ سفید اور زرد تھا جیسے وہ کئی سالوں سے کسی سنگین بیماری کا شکار ہو اس کے جسم میں ایسی کمزوری تھی کہ وہ ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن کچھ لمحوں کے لیے تیز ہو گئی اور میرے چہرے کی مسکراہت ایک گہری تشویش میں بدل گئی مجھے فوراں یہ احساس ہوا کہ کل جب ہم کھانا دینے گئے تھے تو یہ گھر میں موجود نہیں تھا اور شاید یہ اسی عورت کا بیٹا ہے جس سے ہم ملے تھے میرا دل بے چین ہونے لگا میں بار بار اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی اس کی حالت نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا وہ کون تھا اور کیوں اس گھر میں اتنی تنہائی اور اداسی کا محول تھا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آج اس لڑکے اور اس کی ماں کے لیے یہ یخنی بنا کر دیا ہوں شاید یہ ان کے لیے کچھ راحت کا سبب بنے شاید وہ لوگ اس وقت کسی مدد کے محتاج ہوں مغرب کی ازان سے کچھ دیر پہلے میں نے یخنی کو پلیٹوں میں ڈالا اور ان کے دروازے پر جا پہنچی بارش کے ہلکے کترے اب بھی زمین پر پڑھ رہے تھے اور ہوا میں نمی کی خوشبو بکھری ہوئی تھی میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازے پر دستک دی چند لمحوں کے بعد وہی عورت دروازے پر آئی لیکن آج اس کے چہرے پر کل سے زیادہ پریشانی اور تھکن کے آثار نمائی تھے میں نے جھجکتے ہوئے کہا خالہ یہ کھانا میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سوچا کہ شاید آپ کو کچھ آرام ملے گا اس نے جلدی سے کھانا میرے ہاتھوں سے لے لیا جیسے وہ جلدی میں ہو اور بغیر شکریہ کہے کہنے لگی دوبارہ یہ تکلف مت کرنا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے دور رہنے کو کہہ رہی ہو ویسے بھی ہم یہ دال سبزی نہیں کھاتے اس نے دروازہ بند نہیں کیا بلکہ اندر چلی گئی اور کھانا اپنے بیٹے کے سامنے رکھا اس کی آواز میں عجیب سی سختی تھی جب اس نے بیٹے سے کہا یہ کھانا کھالو میں رات کو دیر سے آؤں گی ویسے بھی اس میں سے گوشت کی خوشبو بھوٹ رہی ہے پھر اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں دوبارہ ان کے گھر آؤں مجھے وہاں کھڑے رہنا بے حد بوجھل محسوس ہوا اور میں فوراں واپس بلٹ آئی گھر آ کر بھی میرے دل میں ان لوگوں کے متعلق ایک عجیب سا تجسس بیٹھ گیا یہ لوگ کون تھے کیوں اتنی تنہائی اور غاموشی میں رہ رہے تھے ان کے چہرے پر یہ عجیب سی پریشانی تھی وہ کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا تھا جسے وہ دوسروں سے چھپانا چاہتے تھے میں ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بے چین تھی لیکن میرے پاس کوئی راہ نہیں تھی یہ سب باتیں میرے دل و دماغ پر ایک بوجھ بن گئی اور میں اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے بس اللہ سے دعا کرنے لگی کہ ان لوگوں کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خوف بھی تھا کہ شاید اس گھر میں کچھ ایسا ضرور ہے جو مجھے پریشان کر دے گا رات کو بھی مسلسل میں اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے عجیب طرح سے جھڑکا تھا تاکہ میں دوبارہ ان کے گھر کی طرف نہ جاؤں امہ اور اببہ اس وقت اپنے اپنے بستروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے یہی سب سوچتے ہوئے میں بھی سو گئی صبح کو امہ اٹھ کر دیار ہونے لگی اور کہنے لگی تیری خالہ کا بڑا آپریشن ہوا ہے مجھے ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں جانا ہے تم اپنے اببہ کا خیال رکھنا خاص طور پر ان کے کھانے پینے کا تیرا باپ خود تو بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتا امہ کی باتیں سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو امہ کچھ دنوں کے لیے خالہ کی طرف چلی گئی اببہ بھی ناشتہ کر کے اپنے ٹھیلے پر جا چکے تھے اب میں گھر میں بلکل اکیلی تھی تب ہی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہی پڑوس کی عورت سر سے پاؤں تک برکے میں ڈھکی چھپی میرے دروازے پر آئی تھی پھر مجھ سے کہنے لگی تم نے جو کل یخنی بنائی تھی اس سے میرے بیٹے کو بہت فائدہ ہوا ہے کیا تم دوبارہ ویسی بنا سکتی ہو اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ تو اببہ کی خاص مرغیوں میں سے ایک تھی مگر میں نے ان کو منع نہیں کیا میں ان سے کہنے لگی جب اببہ گھر آتے ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ دوبارہ دیسی مرغی خرید لائیں پھر میں بنا دوں گی یہ سن کر وہ کچھ سوچنے لگی تب ہی اس نے اپنے پرس سے مجھے دس ہزار روپے نکال کر دیے اور کہنے لگی یہ لو آج بھی ویسی یخنی بنا کر مجھے دے جانا مجھے اپنے بیٹے کو پلانی ہے تمہاری یخنی پینے کے بعد ایک مدت کے بعد میرا بیٹا آرام کی نیند سویا ہے لیکن یاد رکھنا ہمارا ذکر تم نے کسی سے بھی نہیں کرنا یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں اس راز کو تم نے راز رکھنا ہے ورنہ تمہارے اور ہمارے دونوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اس عورت نے دس ہزار کے نوٹ میری طرف پڑھائے لیکن میں نے انہیں نہیں دھاما اور حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی نہ جانے اس عورت کا کیا راز تھا جو وہ بار بار مجھے اس بات کو راز رکھنے کا کہہ رہی تھی میرے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمائی ہو گئے تھے تب ہی اس نے جلدی سے میرا ہاتھ دھام کر وہ نوٹ میرے ہاتھ میں رکھے اور میری مٹھی بند کر کے کہنے لگی میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے لئے ویسی ہی یخنی ضرور بنا دینا تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور پھر ایک دم وہاں سے چلی گئی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتی تھی وہ کیا کام کرتی تھی ابھی تو انہیں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے اور میری تو یہ دوسری ملاقات تھی لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے اس کا یوں پیسے دے کر جانا بلکل اچھا نہیں لگا تھا میں اببہ سے کہہ کر مرغی مگوا لیتی لیکن اس نے بلکل بھی آسرہ نہیں کیا اور مجھے میری حیثیت بتا کر چلی گئی میں نے مٹھی میں بند اس ہزار کے نوٹ کو دیکھا جو اب جرمر ہو کر رہ گیا تھا ایک طرف آ کر اسے رکھا اور پھر اببہ کا انتظار کرنے لگی آخر وہ ہزار روپیہ دے کر گئی تھی تو مجھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنا تھا بلکہ یخنی بنا کر اس کے گھر پہنچانا ضروری ہو گیا تھا تب ہی جیسے ہی اببہ گھر لوٹے تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے اپنی سہیلی کی طرف یخنی بنا کر بھیجنی ہے اس نے پیسے دیئے ہیں آپ مجھے دیسی مرغی لا دیں اببہ نے کچھ دیر آرام کیا پانی پیا اور پھر چلے گئے اببہ میرا کہا کبھی نہیں ڈالتے تھے وہ ہمیشہ میری بات مانتے تھے اس وقت بھی انہوں نے میرے آگے کوئی عذر نہیں رکھا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تھکاوٹ کا بہانہ بھی نہیں کیا اور چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے اببہ کے آنے تک میں نے اپنی تیاری کر لی تھی جیسے ہی اببہ گوشت لے کر آئے میں نے اسے صاف کیا اور یخنی چڑھا دی دیسی مرغی کی یخنی کی خوشبو سارے سہن میں پھیل چکی تھی خود میرا بھی دل بے ایمان سا ہو رہا تھا اسی لئے میں نے دو گھونٹ یخنی کے پی لیے یخنی بہت شاندار بنی تھی اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس عورت کو یہ بہت پسند آئے گی یخنی تیار کر کے میں نے اسے ایک چھوٹی دیکچی میں نکالا اور اسے لے کر اس کے گھر چری گئی وہ عورت گھر پر ہی موجود تھی میں نے یخنی کی دیکچی اسے تھمائی اور کہا کہ آئندہ مجھے پیسے مت دیجئے گا میں غریب ضرور ہوں لیکن خوددار ہوں میرے ماں باپ نے کبھی مجھے کسی سے پیسے لینے نہیں دیے اور نہ ہی یہ سبق دیا ہے کہ ہم پڑوسیوں اور مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ ان سے پیسے لے کر انہیں کھانا بنا کر دیں آئندہ آپ اس معاملے میں احتیاط کیجئے گا اور اگر آپ کو یخنی بنوانی ہوئی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں سجید کی سے اسے کہہ کر واپس اپنے گھر آ گئی تاہم میری بات کے جواب میں اس عورت کے چہرے پر آنے والے تاثرات نے مجھے حیران ضرور کیا کیونکہ وہ بہت حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن میں وہاں سے ہٹائی تھی مجھے اس عورت کے رویے نے پریشان کیا تھا اسے مجھے پیسے دے کر نہیں جانا چاہیے تھا اب میں کافی مطمئن ہو گئی تھی میں نے اب اسے منع کر دیا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ آئندہ وہ اس طرح نہیں کرے گی اسی لیے اگلے دن میں اببہ کے جانے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئی سارے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور پھر جیسے ہی باورچی خانے میں آئی تو ایک دم دروازہ زور سے کھٹکا میں حیران ہوتے ہوئے دروازے کی طرف آئی تو دیکھا وہی عورت کھڑی تھی اب کی بار اس کے چہرے پر بڑی مہربان سی مسکراہر تھی اور وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی تب ہی کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ میرے رویہ نے کل تمہیں پریشان کر دیا تھا اور اسی لیے تم نے مجھے وہ سب کچھ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ایک خوددار لڑکی ہو اور اپنے ماں باپ کے دیئے ہوئے سبق کو بھولی نہیں ہو لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے والد صاحب کس محنت سے ایک ایک پیسہ کماتے ہیں اور کتنی مشکل سے تمہارے گھر کا گزارہ چلتا ہے اس لیے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی میں روزانہ کی بنیاد پر تم سے یخنی لینا چاہتی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کو اس سے کافی راحت ملتی ہے اور وہ جیسے ایک دم سے جی اٹھتا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تم مجھے مفت میں بنا دو لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ تم ایک کاروبار کر رہی ہو اور میں تم سے ایک چیز خرید رہی ہوں تو تم مجھ سے اس کی کچھ رقم لے لیا کرو بہتر یہی ہے کہ تم گھر پر یخنی بنا کر فروخت کرو کیونکہ تم ایک مہنتی اور اچھی لڑکی ہو اور تمہارے ہاتھ میں زائقہ بھی ہے پھر نیت کی بھی صاف ہو مجھے پوری امید ہے کہ تمہارا یہ یخنی والا کاروبار بہت پھیلے گا اور جس طرح مجھے تمہاری یخنی بے حد پسند آئی ہے علاقے کے باقی لوگ بھی اس سے لطف اندوز ہونا پسند کریں گے اس عورت کی باتوں میں سچائی تھی اور اس نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ میرے دل کو لگا تھا تب ہی میں خوش دلی سے مسکرادی تھی اور اسے کہا آپ نے تو مجھے بہت اچھا مشورہ دیا ہے میں ضرور اس بارے میں سوچوں گی میرے خوش دلی سے کہنے پر اس نے ایک دم اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر میری طرف بڑھائے اور کہنے لگی یہ لو یہ کچھ پیسے رکھ لو پندرہ دن کا ایڈوانس ہے پندرہ دن روز تم میری گھر تک میرے بیٹے کو یخنی پہنچا دینا میں پندرہ دن کے بعد اگلے پندرہ دن کا ایڈوانس دے دوں گی یہ اب کاروباری حیثیت سے دے رہی ہوں نہ تو اس میں کوئی احسان مندی ہے اور نہ ہی کوئی دکھاوا ہے اس عورت نے سادگی سے کہتے ہوئے وہ رقب میری طرف بڑھائی تو میں نے بھی خوش دلی سے تھام لی اور اسے کہا اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں لیکن آپ بے فکر رہیں روزانہ آپ کے بیٹے کو تازہ یخنی مل جائے گی اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری یخنی اتنی پسند کی حالانکہ اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے لیکن وہ عورت کہنے لگی میں نے آج تک کبھی کسی سے نہ تو بات کی ہے اور نہ ہی میں کبھی کسی پر اعتماد کر سکی ہوں لیکن نجانے کیا بات ہے تمہارے اوپر اعتماد کرنے کو بھی دل کر رہا ہے اور تمہاری باتیں سننے کو بھی دل چاہ رہا ہے پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ میں بے اختیار اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں مجھے پوری امید ہے کہ تم اپنا کام بہت محنت اور لگن سے کرو گی اور بہت آگے تک جاؤ گی اس عورت کی دعائیں اور نیک خواہشات نے میرے دل کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے کیوں نہ اس کام سے چار پیسے کما کر اببہ کی مدد کی جائے اس طرح اببہ کو بھی آسرہ ہو جائے گا اور میں گھر بیٹھ کر اببہ کی مدد کر سکوں گی اس عورت نے تو مجھے بہت اچھا ایڈیا دیا تھا جو آج تک میرے دماغ میں نہیں آیا تھا میری اس کے ساتھ پندرہ دن کی ڈیل ہو گئی تھی اور پیسے میرے ہاتھ میں تھے میں آج بہت خوش تھی اسی لیے جیسے ہی دوپہر کے وقت اببہ کھانے کے لیے گھر پر آئے تو میں نے خوشی خوشی انہیں سب کچھ بتا دیا جسے سن کر وہ بھی خوش ہو گئے اور کہنے لگے ارے تمہیں تو گھر بیٹھے بہت اچھی مصروفیت مل گئی اور میں خوش ہوں کہ میری بیٹی نے اپنا کام ایمانداری سے کیا تھا اسی وجہ سے اسے ایک بڑا آرڈر مل گیا ہے اببہ نے میری محنت کو سراہا تو مجھے اور زیادہ حمد مل گئی اور میں نے اببہ سے یخنی کے لیے مل گئی کا گوشت منگوا لیا میں نے اسے اچھی طرح صاف کیا اور یخنی جڑھا دی یخنی نے اپنے وقت پر پک کر تیار ہو جانا تھا اور میں اس پرسرار گھر میں مقیم اس ماں بیٹے کو بھی یخنی دے آتی نہ جانے ان کی کیا کہانی تھی اور اس عورت کا کیا راز تھا جو وہ ہر بات کو راز میں رکھنے کو کہہ رہی تھی ابھی بھی اس عورت کی باتیں سوچ کر میرے اندر ایک حمد اور طاقت پیدا ہو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ جب اممہ آئیں گی اور انہیں میرے اس نئے کاروبار کے بارے میں پتا چلیں گا تو وہ کتنی حیران ہوں گی اور کتنی خوش ہوں گی اممہ کے بغیر گھر اداس لگ رہا تھا اور میں کافی پریشان پھیرتی تھی لیکن اب مجھے ایک مصروفیت مل گئی تھی اور میرا کافی وقت اسی میں گزر جاتا تھا میں ہر روز تازہ یخنی بنا کر اس عورت کو دے آتی جسے وہ دونوں بہت خوش ہو کر پیتے اور بہت تعریف کرتے ہیں آج تک میری اس کے بیٹے سے بات نہیں ہوئی تھی ویسے تو وہ مجھے گھر پر بیٹھا دکھائی تو دیتا تھا لیکن کبھی اس عورت نے مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اندر جانے کا پوچھا تھا لیکن آج جب میں یخنی دینے کے لیے آئی تو دروازہ ہلکا سا کھلا تھا میں نے دستک دی لیکن کافی دیر تک کوئی نہیں آیا تو میں کچھ سوچ کر اندر داخل ہو گئی سارے گھر میں ایک عجیب سی پرسراریت اور ایک مانی خیر سا سنناٹا پھیلا ہوا تھا جس نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا گھر کے اندر دیواروں پر بھی جیسے کچھ راس چھپے ہوئے تھے عجیب سے انداز میں اس گھر کی خاموشی میرے دل پر حملہ آور ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس گھر میں اتنی پرسراریت کیوں ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو مجھے سامنے ہی اس عورت کا بیٹا بس سر پر لیٹا ہوا دکھائی دیا جبکہ وہ عورت کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی تب ہی میں نے اس عورت کو آواز بھی دی آنٹی آپ کہاں ہیں میرے پکارنے پر بھی جب وہ نہیں آئی تو میں سمجھ گئی کہ شاید وہ گھر پر نہیں ہے اور جلدی میں دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر چلی گئی ہے ورنہ وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت احتیاط کرتی تھی اور دروازہ کھلا چھوڑ کر نہیں جاتی تھی اتنی دیر میں اس عورت کے بیٹے نے مجھے دیکھ لیا اور سادگی سے مسکرا دیا کہنے لگا تم وہی یخنی والی لڑکی ہو نا اس کے معصومیت سے کہنے پر میں نے بھی سرہاں میں ہلا دیا تو وہ بے ساختہ مسکرانے لگا وہ بہت خوبصورت تھا عمر میں یہی کوئی باریس سال کا نوجوان ہوگا اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑی تھی لیکن آنکھوں میں ایک بیماری کا تاثر تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی اور لمبی بیماری سے ایک عرصے سے لڑ رہا ہے اور اب جیسے اس کے اندر وہ حمد نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی طاقت سے اس بیماری کو پچھار رہا تھا میں بے اختیار آگے بڑھی اور اسے کہا میں یہ یخنی دینے کے لیے آئی تھی لیکن آپ کی والدہ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی میرے کہنے پر اس نے کہا یہ یخنی یہاں پر رکھ دو امی شاید باہر گئی ہے کچھ دیر تک آ جائیں گی تب تک تم بیٹھ جاؤ اس کے کہنے پر مجھے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی میں اکیلے اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی ایک تو اس گھر کا خوف میرے وجود پر تاری تھا ہر چیز مجھے معنی خیز لگ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ان دیواروں کے پیچھے سے کوئی نکل کر باہر آ جائے گا اور دوسرا وہ نوجوان آدمی گھر پر اکیلا تھا اور میں یہاں پر بیٹھنے کا رزق نہیں لے سکتی تھی محلے میں سے اگر کوئی دیکھ لیتا تو کتنی باتیں بنتی یہی سوچ کر میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ میں پھر کبھی چکر لگاؤں گی ابھی کے لیے جاتی ہوں جیسے ہی میں واپس مڑی تو اس کی پکار نے مجھے روک لیا کہنے لگا تم ایک اچھی لڑکی ہو تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے اس ذائقے نے میرے اندر ایک نئی توانائی پیدا کر دی ہے اور شاید مجھے جینے کا حوصلہ بھی دیا ہے تمہارا شکریہ اس کے اس طرح کہنے پر مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی آئی تھی زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی اور اس یخنی والے کام نے تو میری روٹین بدل دی تھی اب علاقے کے لوگوں کو بھی جیسے جیسے پتا چل رہا تھا کہ میں یخنی کا کام کرتی ہوں اور دیسی مرک کی بہت اچھی یخنی بناتی ہوں وہ بھی آہستہ آہستہ مجھ سے بنوانے لگے تھے کبھی کسی گھر کا آرڈر ہوتا تو کبھی کسی گھر کا آرڈر ہوتا یوں میں کافی مصروف ہو گئی تھی اور اس یخنی کے کام نے مجھے ایک عجیب سی مصروفیت عطا کر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جب میری یخنی پی کر کسی کو صحت ملتی اور وہ خود کو تبانہ محسوس کرتا تو مجھے بہت عجیب سی خوشی محسوس ہوتی امہ کو گئے ہوئے ابھی ہفتہ دس دن ہی ہو گئے تھے اور آج کل میں امہ لوٹنے ہی والی تھی لیکن تب تک اس یخنی کا کام اروج پکڑ چکا تھا اور میری مصروفیت بڑھ چکی تھی میری مصروفیت دیکھ کر اببہ بہت خوش تھے اور کہنے لگے تھے نیلو تو نے تو کمال کر دیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر پر بیٹھ کر بھی اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے لیکن تیرے جیسی مہنتی اور کابل لڑکی نے یہ کر دکھایا ہے اور مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے اببہ نے مجھے کھلے دل سے سراہا تو میں مسکرا دی اور کہنے لگی اببہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں اور محبت کا صلاح ہے اور کچھ بھی نہیں تو اببہ نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا یہ سچ تھا کہ اببہ کو اس کام سے بہت آسرا ہوا تھا اور گھر کے اندر بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد آتا جا رہا تھا اور پھر پیسوں کی بھی اچھی خاصی بجت ہو رہی تھی جنہیں اببہ کی کہنے کے مطابق میں ایک طرف رکھتی جا رہی تھی کیونکہ اببہ کا کہنا تھا کہ تم دیکھ لو کہ تمہیں ایک مہینے میں کتنے پیسے بچتے ہیں اس کے بعد تم ان پیسوں کا جو کرنا جاہو کر سکتی ہو کیونکہ یہ پیسے تمہارے ہیں اور تم ہی انہیں اپنے استعمال میں لے کر آوگی اببہ کے کہنے پر میں نے انہیں کہا ایسا نہیں ہے اببہ یہ پیسے گھر کے ہیں اور ہمارے ہیں اور ہم انہیں گھر کے اوپر ہی خرچ کریں گے مجھے امہ کا انتظار تھا میں اپنی خوشی ان سے بانٹنا چاہتی تھی اور سب سے زیادہ اس سلسلے میں میں اس عورت کی مشکور تھی جس نے میرا دھیان اس کام کی طرف لگایا تھا حیرت انگیز طور پر اس دن کے بعد سے میری اس سے تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی آج اس کے آرڈر کا آخری دن تھا آج پندرہ دن مکمل ہو جانے تھے اور اگر اب وہ اگلے پندرہ دن کی ایڈوانس پیمنٹ کرتی تو پھر میں اس کام کو جاری رکھتی ورنہ شاید میں اب دوبارہ اسے یخنی نہ بنا کر دے پاتی یہی سوچ کر آج جب میں اسے یخنی دینے کے لیے گئی تو جھجکتے ہوئے اسے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں تم یخنی بھیجنا بننا کرنا میرا بیٹا پہلے سے بہت بہتر ہے میں نے اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمک دیکھی ہے تمہیں میں ایک مہینے کے ایڈوانس پیسے دے رہی ہوں تم ہر روز اسی طرح اس کے لیے یخنی بھیج دیا کرنا اس عورت نے یہ کہہ کر فوراں اندر جا کر کچھ پیسے لا کر میری ہاتھ پر رکھ دیئے وہ ایک مہینے کے ایڈوانس پیسوں سے بھی زیادہ رقم تھی میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جبکہ وہ کہنے لگی یہ باقی پیسے تمہارا انام ہے تم نے ایمانداری سے روزانہ کی بنیاد پر میرے بیٹے کو کھانا پہنچایا ہے اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے اس عورت کے کہنے پر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا تو میں نے اسے کہا آخر آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے دیکھنے میں تو وہ جوان اور ٹھیک تھاک لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں نے اس سے پوچھا تو اس عورت کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا تھا اور وہ اپنے چہرے پر ایک دم پتھریلے تاثرات لے آئی تھی اس کے تاثرات دیکھ کر میں تھوڑی شرمندہ ہو گئی تب ہی وہ کہنے لگی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اس لیے تم سے معذرت چاہتی ہوں کبھی تمہیں بتاؤں گی اگر میرا دل کیا تو یہ کہہ کر اس عورت نے معذرت کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور میں بے انتہا شرمندگی محسوس کرتے ہوئے وہاں سے گھر آ گئی اس عورت کا رویہ ہمیشہ مجھے الجھا دیتا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے لیکن وہ سب کیا ہے یہ میں نہیں جانتی تھی لیکن مجھے بھی اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے اس عورت کی اپنی زندگی ہے اس کے بیٹے کی اپنی بیماری ہے ان کی اپنی کوئی ذاتی بات بھی ہو سکتی ہے مجھے اس طرح اس سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا مجھے اب خود پر شرمندگی ہو رہی تھی اگر امہ کو یا اببہ کو اس بارے میں پتا چل جاتا تو وہ یقیناً مجھے ڈانٹتے کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے دوسروں کی ٹوہ میں رہنے سے منع کرتے اور ان کی ٹوکنے کی عادت کی وجہ سے میں نے آج تک نہ تو کبھی کسی کی غیبت کی تھی اور نہ ہی کسی کی ٹوہ میں رہی تھی لیکن نہ جانے کیا بات تھی آج بے اختیار میرے موں سے پھسل گیا تھا تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل اس عورت سے معذرت کر لوں گی اور اسے اپنی نیت کے بارے میں بتا دوں گی یہ سوچ مجھے کچھ مطمئن کر گئی تھی اسی لئے اگلے دن جب میں یخنی بنا کر اس عورت کے گھر پر آئی تو آج بھی وہ عورت گھر پر نہیں تھی دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا میں کچھ سوچ کر اندر آ گئی اور یخنی اس کے بیٹے کے قریب رکھی تو اچانک اس کا بیٹا کہنے لگا تم کل اممہ سے سوال پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہے میں کیوں بیمار ہوں تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا بیماری ہے اور ہم یہاں پر اس گھر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں اس کے بیٹے کی بات سن کر میرے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی نہ جانے کیا بات تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ غلط ہوگا جیسے ابھی تو وہ کچھ عجیب بولے گا جو مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا میں اسے روکنا چاہتی تھی اسے منع کرنا چاہتی تھی لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا اور تب ہی وہ کہنے لگا دراصل میں ایک جن زادہ ہوں اور میری ماں جننات کی ملکہ ہے میں شہنشاہ جننات کا بیٹا ہوں میری ماں کے ساتھ شہنشاہ جننات کی دوسری شادی تھی ہم اپنے گھر میں بہت خوش تھے اور اس بڑے سارے محل میں بہت عیش و آرام سے رہ رہے تھے لیکن اچانک ہی ایک رات میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میرے سوتیلے بھائیوں نے ہمیں محل سے نکالنے کا سوچ لیا ہم وہاں سے نہیں آنا چاہتے تھے میری ماں کا اور میرا اتنا ہی حق تھا جتنا ان کا تھا لیکن ان لوگوں نے ہم پر بلکل بھی رحم نہیں کیا اور ہمیں نکالنے کی درپیہ ہو گئے میرے بھائیوں نے مجھے زہر دینے کی بھی کوشش کی نہ جانے وہ زہر کیسا تھا جس نے میرے جسم کے اندر سے ایک ایک بوند کی توانائی نہیں چوڑ لی تھی اور میں جیسے لمحوں میں اپاہج ہو کر رہ گیا تھا میری ماں میری یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں میرے بھائیوں سے میری زندگی کی بھیک مانگنے لگی لیکن وہ اس وقت ظالم بن گئے تھے فیرون بن گئے تھے انہوں نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا اور میری ماں نے میری بجی کچھ ہی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا اور مجھے لے کر یہاں پر آ گئی جہاں پر ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس چھوٹے سے گھر میں رہ کر ہم جیسے ایک کیڑے مکوڑے جیسی زندگی جینے پر مجبور ہو گئے ہیں اسی لیے میری ماں بہت احتیاط بردتی ہے تاکہ میرے بھائیوں کو ہمارے ٹھکانے کے بارے میں پتا نہ چلے ورنہ اگر انہیں پتا چل گیا تو ہم دونوں کی جان خطرے میں ہوگی نہ تو وہ ایسا چاہتی ہے اور نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں اسی لیے میں انتظار میں ہوں جس دن میں صحتیاب ہو گیا اس دن واپس ضرور لوٹوں گا اور اپنے ان سوتیلے بھائیوں سے بدلہ ضرور لوں گا اس جنزاد کی باتوں نے میرے پیروں دلے سے زمین سرکا دی تھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جنزادہ ہوگا اور وہ عورت بھی ایک جنات کی ملکہ ہوگی میرے خوف کو اس نے میری آنکھوں میں محسوس کر لیا تھا اور کہنے لگا تم ڈروں نہیں ہم کسی کو نقصان پہنچانے والے جنات نہیں ہیں ہم تو خود اس وقت ایک بدحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے تو خود ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں بس تم سے ایک درخواست ہے تمہاری یہ یخنی میرے لیے دوا کا کام کرتی ہے میں جب جب اسے پیتا ہوں تب تب مجھے راحت ملتی ہے اور میں پہلے سے زیادہ خود کو توانا محسوس کرتا ہوں اس لیے تم روز مجھے یہ یخنی ضرور بھیج دیا کرنا میں اس یخنی سے اپنا علاج کر رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ دن دور نہیں جب میں بالکل صحتیاب ہو جاؤں گا اس شخص نے اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کے بعد جب مجھ سے یہ التجا کی تو بے اختیار میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا میرے پاس اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا ایک بیمار آدمی مجھ سے امید لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو میں کیسے اس کی امید توڑ سکتی تھی میں کیسے اسے نہ کر سکتی تھی اسے لیے ہامی بھڑتے ہوئے میں چپ چاپ اپنے گھر آ گئی لیکن مجھے اس بات پر عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں جنات کے ساتھ بات کر رہی تھی وہ عورت بھی ایک جنزادی تھی اور وہ لڑکا بھی ایک جنزادہ تھا میرا دماغ بس انہی دو کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پورے وجود پر ایک انجانہ خوف اور بے قراری سوار ہو چکی تھی گھر آئی تو کچھ دیر کے بعد ہی امہ بھی گھر پر چلی آئی جنہیں دیکھ کر میں ایک دم کھل گئی تھی کیونکہ مجھے امہ کی بہت یاد آ رہی تھی اور یہ پہلی بار تھا جب امہ مجھ سے اتنے دنوں کے لیے دور گئی تھی وہ بھی اگر خالہ کی مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی امہ کو وہاں رہنے کے لیے نہ بھیج دی امہ کو دیکھ کر ایک دم میری آنکھیں بھر آئی تھی اور میں بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی خود امہ بھی میری لیے اداس تھی تب ہی کہنے لگی ارے نیلو کیا بات ہے تو اتنی پریشان سی کیوں لگ رہی ہے تیرے چہرے پر پہلے جیسی رونک کیوں نہیں ہے چہرہ بھی مرجھایا ہوا ہے کیا بات ہے امہ نے محبت سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے جب کہا تو میں نے امہ کی پریشانی کے خیال سے اس بات کو چھپا لیا اور انہیں کہا کچھ نہیں امہ نہ تو میں پریشان ہوں اور نہ ہی چہرہ مرجھایا ہوا ہے بس آپ نے آج مجھے کافی دنوں کے بعد دیکھا ہے اسی لیے میں آپ کو کمزور لگ رہی ہوں اور کوئی بات نہیں میں نے امہ کو ٹالتے ہوئے کہا تو امہ بھی جیسے چپسی کر گئی اور پھر خالہ کی بارے میں بتانے لگی میں بہت شوق سے امہ کی باتیں سن رہی تھی تب ہی امہ نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے بہت بھوک لگی ہے کیا بنایا ہے آج تو میں اٹھ کر فوراں باورچی خانے میں آگئی اور یخنی کا پیالہ گرم کر کے میں امہ کے لیے لے آئی یخنی دیکھ کر امہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی ارے تو نے آج بھی یخنی بنائی ہے آج تو موسم ٹھیک ہے جبکہ میں نے امہ سے کہا ارے نہیں امہ میں نے اپنے لیے نہیں بنائی تھی یہ تو آرڈر تھا اور میں نے آرڈر پورا کر کے دیا تھا اس میں سے کچھ بچ گئی تھی شاید آپ کی قسمت کی تھی ورنہ تو پوری پوری ہی بنتی ہے میں نے امہ سے کہا تو امہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے کیسا آرڈر کونسا آرڈر اور پھر امہ کی حیرت کے جواب میں میں نے انہیں ساری تفصیل بتائی جسے سن کر امہ بے حد حیران ہوئی اور کہنے لگی نیلو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گھر پر بیٹھ کر تو اتنا بائزت روزگار کر سکتی ہے میں بہت خوش ہوں تو نے بہت کامیابی والا کام کیا ہے اور تیرے باپ نے تیری حمد بڑھائی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے امہ نے ایک دم میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میرا ماہ تھا جوم کر کہا تو میرے اندر ڈھیروں اتمنان اتر گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امہ کو ان ماں بیٹے کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس طرح امہ خوف زدہ ہو جائیں گی اور مجھے وہاں جانے سے منع کر دیں گی وہ مجھے یخنی بھی بنانے نہیں دیں گی اور میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ مجھے اچھی خاصی وجہت ہو رہی تھی اور اس وجہت سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اببہ کے کاروبار کو بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ گھر پر میں بھی یخنی کا کام جاری رکھوں گی کیونکہ مجھے امید تھی موسم بدل رہا تھا تو بہت سارے گاہک میرے منتظر ہوں گے اور مجھے اچھی رکم پر آرڈر مل جایا کریں گے میں روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھر میں یخنی پہنچاتی رہی لیکن ایک دن جب میں یخنی دینے گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر پر کوئی بھی نہیں تھا سارا گھر خالی تھا نہ تو وہ عورت موجود تھی اور نہ ہی اس کا بیٹا مجھے قدرتی طور پر پریشانی ہوئی لیکن پھر یہی سوچا کہ شاید انہیں کوئی کام ہو اور وہ دونوں ایک ساتھ چلے گئے ہوں اسی لیے میں نے یخنی کا برطن وہاں پر احتیاط سے ڈھک کر رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے اپنے گھر آ گئی مجھے علم نہیں تھا کہ وہ لوگ کب واپس آئے تھے آئے بھی کہ نہیں آئے لیکن اگلے دن جب میں یخنی دینے کے لیے گئی تو آج بھی سارا گھر خالی تھا اور پچھلے دن والی یخنی کا برطن ویسے ہی پڑا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ کل سے یہاں پر نہیں آئے تھے وہ یخنی ویسے کی ویسے ہی رکھی تھی مجھے ایک دم حیرت اور ملال نے گھیر لیا نہ جانے وہ کہاں چلے گئے اور نہ جانے وہ جنزات ٹھیک ہوا یا نہیں آخر وہ اس طرح اچانک کیوں چلے گئے انہیں مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا میرے دل میں ترہا ترہا کے سوال سر اٹھا رہے تھے لیکن پھر میں نے یخنی کے برطن کو اٹھایا اور واپس اپنے گھر آ گئی اس گھر کا دروازہ میں نے مکمل طور پر احتیاط سے بند کر دیا تھا میرے دل میں ایک پریشانی سی تھی مجھے صرف اس جنزات کی فکر تھی جو بیماری کے عالم میں بستر پر پڑا ہوا تھا لیکن کافی دن گزر گئے تھے اور اب وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے حالانکہ اس عورت کی ایڈوانس دی ہوئی رقم میں سے ابھی کافی رقم باقی تھی اور ابھی ان کے دن مکمل نہیں ہوئے تھے لیکن شاید انہیں جلدی میں جانا پڑا تھا میں نے بہت دن ان کا انتظار کیا اور وہ واپس نہیں لوٹے تھے اب وہ رقم میرے پاس یوں ہی رکھی تھی میں نے اسے امانت سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ جب بھی وہ عورت واپس آئے یا تو میں اسے یخنی بنا کر پہنچا دوں یا پھر یہ رقم اسے واپس کر دوں گی کیونکہ اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی گھر سے آرڈر آ جاتا اور میں تازہ یخنی تیار کر کے انہیں پہنچا دیتی تب ہی ایک دن اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی میں سمجھی میرا ہی کوئی کلائنٹ ہوگا جیسے ہی دروازے پر آئی تو ایک اجنبی صورت کو دیکھ کر میں ٹھٹھک سی گئی تھی وہ کافی لمبا چوڑا نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی رونک تھی اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی یہ بڑے صاحب نے بھیجا ہے میں حیران ہو گئی کون بڑے صاحب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ جو اس گھر میں رہ کر گئے ہیں اس کی بات پر میں نے جیسے ہی چونک کر گھر کی طرف دیکھا تو مجھے اکتم خیال آیا کہ یقیناً یہ اس جن ذات کی بات کر رہا ہے تب ہی میں نے وہ تھیلہ تھام لیا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ اب وہ کیسا ہے وہ شخص کہنے لگا وہ بالکل ٹھیک ہیں باقی انہوں نے آپ کو ساری تفصیل بتا دی ہے میں چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور چند لمحوں میں ہی میری نظروں سے اوجل ہو گیا میں نے جلدی سے وہ تھیلہ کھولا تو ایک خط اس میں موجود تھا جسے میں نے پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مکمل ٹھیک ہے کیونکہ اس نے صاف صاف مجھے بتایا تھا کہ اب میں مکمل طور پر ٹھیک ہوں تمہاری یخنی پینے کی بدولت میری حالہ تب بہت اچھی ہو گئی تھی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اسی لئے میں نے اپنے ملک واپس جانے کا سوچا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جا کر اپنے بھائیوں سے بات کروں گا کیونکہ میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا لیکن ایک بات تھی کہ میں تمہیں بہت یاد کروں گا تم نے جس طرح میری خدمت کی اور جس طرح میرا خیال رکھا شاید کوئی بھی نہ رکھتا تم اپنا خیال رکھنا اس تھیلے میں کچھ رقم ہے اور کچھ تحفے ہیں جو تمہاری شادی کے لیے ہیں تم جب بھی شادی کرو ان تحفوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا اور ہمیشہ اپنا خیال رکھنا اور اسی طرح اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرتے رہنا ہے فقط ایک جنزاد اس خط کے ملنے پر مجھے اتمنان سا ہو گیا تھا اور اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ وہ جنزاد اب مکمل ٹھیک ہے کیونکہ مجھے اسی بات کی پریشانی تھی اور یہ جان کر اب میں مکمل پرسکون تھی میرا یخنی کا کام ویسے ہی جل رہا تھا اب مجھے دور دور سے آرڈرز آنے لگے تھے یہ یخنی کو لوگ بہت پسند کر رہے تھے میں نے اب دیسی مرخ کے ساتھ ساتھ بکرے کی گوشت کی بھی یخنی نکالنی شروع کر دی تھی اور میرا کام اسی طرح بڑھتا جا رہا تھا اب امہ اور اببہ بہت خوش تھے اور وہ دونوں اس بات کے خواہش مند تھے کہ جلد ہی ایک چھوٹا سا ہوتل بنا کر اسے شروع کیا جائے یخنی کے ساتھ ساتھ کھانے کا کام بھی کیا جائے میں خود بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی اور اب تو مجھے رقم کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی اس جنزات کا بھیجا ہوا یہ تحفہ میرے کافی کام آنے والا تھا یہ سوچ کر میری آنکھیں جمک اٹھی تھی اور میں نے اٹھ کر وہ رقم سنبھال کر رکھتی تھی مجھے امید ہی کہ آنے والے وقت میں میرا وقت بدل جائے گا